کیا ہو گیا آپ لوگ کا کلاس اب اس کو ایکسٹرا کلاس لے کے پورا کرنا پڑے گا اس کو پورا کر دیا جائے گا آج سے آپ کا کوئی کلاس میں کوئی ڈسٹرونس بیچ وغیرہ میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا ہم آپ کو بلڈ پڑھا رہے تھے کیا پڑھا رہے تھے بلڈ چلیے آج دھیان سے کھول کے دماغ آنکھ کان ناکھ اچھا سے کھول کے رکھئے بلڈ بارہ ویس سے زیادہ کلاس ہیل جائے گا تو آپ کو کوئی دکت نہیں بلڈ کے بارے میں ہم آپ کو کچھ پڑھایا تھے پڑھایا تھے نا چلیے بلڈ کا پی ایچ بتا دیجئے کتنا ہوتا ہے بلڈ کا پی ایچ کتنا ہوتا ہے بائیس پی ایچ بائیس ہوتا ہی نہیں ہے لاجما کتنا پرسنٹ پچپن سے ساٹھ پرسنٹ ہوتا ہے آٹھ یاد رکھیے ایک جام میں پچپن بھائے گا تمہاری یہ دیں گے آپ کو اس کے بعد کیا تھا کرپلس رودھی رانو رودھی رانو 40% کتنا پرسنٹ 40% یہ ہی تھا نا 7.4 40% تھا باتا یہ یہ کیسا تھا یہ تھا دراؤ یعنی یہ لیکویڈ تھا کیا تھا لیکویڈ کس کلر کا تو پیلا کلر کا کس کلر کا پیلا کلر کا یہ کیا تھا بہیا تھوس کیا تھا تھوس یعنی سالیڈ کیا تھا بہیا سالیڈ جیسے سربت بناتے ہیں تو ایک لیکویڈ لیتے ہیں پانی اس میں سالیڈ ڈالتے ہیں چینی تھوڑا سا سالیڈ ڈالتے ہیں نمک تھوڑا سا سالیڈ پارٹ اس میں نیبو کا رس وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو نیبو بھی سالٹ کی طرح گھومتے رہتا ہوگا بھلے اس کا نیبو کا رس لیکویڈ ہو جائے بتاید نا ہاں سالٹ سالٹ چلی ہے ایکوال کرتے ہیں یہاں کا اس میں تین فیمس کام ہوتے ہیں دیکھو اس میں دو لیکویڈ ایک ہو جاتا ہے فائی بری نو جین ایک پرو تھرومبین بلڈ کو جمعنے میں فائی بری نو جین میرے ساتھ چار بار بولی اگر یاد ہو جائے گا اس میں تین فیمس چیز کو یاد رکھنا ہے فائی بری نو جین اور پرو تھرومبین یہ خون کو جمع دیتے ہیں خون کو کیا کرتے ہیں جمعنے کا کام کرتے ہیں ایک اور پائے جاتا ہے ہیپیرین کیا پائے جاتا ہے ہیپیرین بٹ وہ کوششن بھی پوچھے گا آگے بتائیں اس کو فائی بری نو جین پرو تھرومبین ہیپیرین یہ سب چیز خون کو تھکا بنانے اور نو بنانے کے لئے ذمہ دار ہے اس میں ایک اور بہت فیمس چیز پائے جاتی ہے انٹی بوڈی کیا پائے جاتی ہے انٹی بوڈی کیا پائے جاتی ہے انٹی بوڈی ہمارے بدن میں بیماریوں سے لڑنے کے لئے تین چیزیں ہیں ایک انٹی بوڈی ہے ایک WBC ہے ایک لیمپ ہے لیمپ جس کو لاسیکہ کرتے ہیں اس لئے آپ سنیں ہوگے انٹی بوڈی بیماریوں کو ہرا دیتی ہے تو جو انسان کورونا ہوا ہے اور جس کو کورونا ہونے سے وہ ویکتی ٹھیک ہو گیا ہے یعنی جو کورونا ہونے کے بعد بھی کیا ہو گیا ٹھیک ہو گیا کورونا ہونے کے بعد کیا ہو گیا بھئی وہ ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے اس سے ہول بلڈ نکال لیتا ہے اس کے سریر سے ہول بلڈ نکال لیتا ہے کہتا ہے رکو 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 تم رکو ابھی رکو رکو اس ہول بلڈ میں سے کیا نکال لیتا ہے یہ پلاجما نکال لیتا ہے کیا نکال لیتا ہے پلاجما اور اس پلاجما میں 90% تو کیا پائے جاتا ہے پانی پائے جاتا ہے 10% میں یہ سب ہوتے ہیں دیکھو یہ جو 60% پلاجما ٹوٹل بلڈ کا ہے اس 60% میں بھی 90% پانی پائے جائے گا تو نکالے گا ہول بلڈ اور اس میں سے کیا کرے گا اس کو نچا دے گا مشین آتی ہے گن 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 نچائے گا نچائے گا نا تو جتنا سالیڈ پارٹ ہے نیچے بڑھ جائے گا اس سالیڈ پارٹ میں کیا کیا آتے ہیں بھئی آپ بتاؤ اس سالیڈ پارٹ میں کیا آتے ہیں تین چیز آتے ہیں ربی سی پلیٹ لیٹ ڈبلو بی سی یہی تین چیز آتے ہیں تو اس کو گن 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 نچائے گا یہ نیچے بڑھ جائے گا ربی سی بڑھ جائے گا پلیٹ لیٹ بڑھ جائے گا نیچے بڑھ جائے گا اور اوپر سے پیلا والا پانی نکال لے گا یہ آپ کے میں واپس بھر دے گا اور نہیں لینا ہے دونیٹ کر کے چلے گا تو رکھ لے گا کہ بھائیہ کسی اور کو ضرورت لگے گی دے دیں گے اور پلاجما میں آپ کے انٹی بوڈی ہے اور آپ کورونا سے ٹھیک ہو چکے ہیں اس کا مطلعہ آپ کے سریر میں وہ انٹی بوڈی ہے آپ کو گھنپ کے چڑھا دے گا تو آپ بھی کورونا سے ٹھیک ہو جاتے ہیں ریکووری میں ٹائم نہیں لگے گا سامنے آگیا کی نہ آگیا پلاجما ڈونیٹ سنیں ہیسٹری کھلا سوچھرا سبحی حیشٹری ہوا ہے سبحی حیشٹری سارا کلاس آسا چالوں ہو گیا مندی سے کوئی نہیں بچے گا کلاس سارے چیزوں کے کنٹینیو ہوگا کوئی نہیں بچے گا سمجھ یہ دھیان سے تو کورونا کو ہرانے کے لیے جب ہم پلاجما ڈونیٹ کرتے ہیں تو کیا اُس میں آر بی سی رہتا ہے نہیں رہتا ہے تو وہ RBC میں ہیموگلوئین ہوتا ہے تو پیلا لال ہوگا نہیں پلیٹ لیٹ رہتا ہے نہیں WBC رہتا ہے نہیں کیوں کیا دینا ہوتا ہے انٹی بوڈی دینا ہوتا ہے یہ انٹی بوڈی کہاں پائی جاتی ہے پلاجما میں پائی جاتی ہے جب ہمیں ویکسین لگتی ہے کرونا سے بچنے کے لئے تو وہ ویکسین کیا بناتی ہے انٹی بوڈی بناتی ہے یہ انٹی بوڈی کہاں اسٹور رہتا ہے ہمارے بلڈ کے پلاجما والے پورسن میں بلڈ کے کس پارٹ میں پلاجما والے پورسن میں فائیبرینوجین اور پرو تھرومبین کا کام کیا بیماریوں سے لڑنا ہے نہیں خون کو تھکا بنانا ہے ایک اور چیز ہوتا ہے ہیپیرین لکھنے کا جگہ نہیں یہ لکھ دیتے ہیں ہیپیرین لکھ یہ دیتے ہیں ان سے سرائے لیکن تو حلہ کرے گا سن نہیں لکھا ہیپیرین یہ تینوں کا کام ہے خون کو جمانا لائیدو کو جماتا ہے جمانے سے روکتا ہے چاہتا ہو گئے انٹی بوڈی انٹی بوڈی دیکھیں ہم بلڈ کلوٹنگ پر دھیان نہیں دے رہا ہے کیونکہ بلڈ کلوٹنگ آگے پڑھانا ہے ایک لنبا ٹاپک ہو جاتا ہے اس لئے اس کو گھوسیں گے تو دیما کنفیوجن میں رج یہ فائیبرینوجین اپرو تھرومبین خون جمائیں گے ہیپیرین جمانے سے منع کرے گا انٹی بوڈی بیماری سے لڑے گا پلاجما کا کام ہو گیا پورے بوڈی کا دھیان سے سمجھئے گا پوری بوڈی کا پورے بلڈ کا پلاجما دھیان سے سمجھو بگلا جاتا ہے سب پلاجما کتنا پرسنٹ 55 سے 60 پرسنٹ لیکن اس 55 سے 60 پرسنٹ میں سب سے زیادے کیا چیز تو خود اس میں water liquid پائے جاتا ہے 90 پرسنٹ اس لئے جب آپ کا سریر میں پانی کی کمی ہوگی دی ہائیڈریشن ہوگا اس کا مطلب سمجھئے کہ آپ کا پلاجما گیا کام سے اس میں پلاجما میں کھونکی کمی ہو جائے گی اونٹ سنیں اونٹ کیمل سی بی ایسی والا کیمل بولتا ہے اونٹ جو پانی پیتا ہے سہو سورہ 40 سے 50 لٹر پانی ایک کے بار میں پی جاتا ہے چھوٹ سائش کر رہے گا تو 20 لٹر پی جائے گا 40 سے 50 لٹر پانی پی لیتا ہے وہ پانی اپنے پیٹ میں نہیں رکھتا ہے تو بچپن میں لوگ کہتے تھے اپنے کوبڑ میں رکھتا ہے نہیں بھائیا اس میں کوبڑ میں پیٹ میں پیٹ پائے جاتا ہے وسا اس میں نہیں رکھتا ہے وہ پانی کو ڈائجیسٹ کر کے اپنے بلڈ کے کہاں گھوسا دیتا ہے پلاجما میں بلڈ کے کہاں گھوسا دیتا ہے پلاجما میں گھوسا دیتا ہے پانی کو وہ کہیں سٹور کر کے نہیں رکھتا ہے بلکہ بلڈ کے کہاں گھوسا دیتا ہے پلاجما میں گھوسا دیتا ہے کتنا لیٹر چالیس سے پچاس لیٹر پانی اب اس کے سریر میں بلڈ میں پانی کی کمیہ نہیں ہے تنا تن گھومے گا کوئی ٹینسن نہیں ہے اور ہم لوگ کیا ہم لوگ کیا ڈی ہائیڈریشن ہو گیا پانی ہے ختم ہو گیا ڈاکٹر کہتا ہے جل میں جل نبے پرسنٹ پانی ہوتا ہے بلڈ میں بلڈ میں بلڈ کا سکسٹی پرسنٹ تو پلاجما ہو گیا اور اس سکسٹی پرسنٹ میں سب سے زیادہ کیا چیز ہے اس سکسٹی پرسنٹ کا لگ بگ نبے پرسنٹ کیا ہے پانی ہے اس کا مطلب پانی ضروری ہے جہاں آپ کو چکر آیا تبیت خراباتورت پانی چڑھا دیتا ہے سلائن چڑھا دے گا دھگ 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 چڑھا دیا کبھی سنے اونٹ کو پانی چڑھ دیتا ہے اپنے پانی چڑھا لیتا ہے اونٹ آج سے کنٹینیو آپ ہوگا 10 پرسنٹ کم ہو جائے گا پانی مریے جائیں گے آدمی پانی بہت جروری ہے نا یہ سب چیزیں گڑھ بڑھا جائے گی پلاجما میں کسی کو دکت اونٹ اپنا پانی پلاجما میں اسٹور کرتا ہے ہم لوگ جو پانی پیتے اس کا وہ کہاں چلا جاتا ہے پلاجما میں چلا جاتا ہے اب ہم کو ادھر سے پڑھنا ہے ٹھوس بھاگ یہ بلڈ میں کڑے کڑے بھاگ ہوتا ہے ٹھوس ہوتا ہے ٹھوس بہت پتلے پتلے ہوتے دکھتے نہیں ہیں اب بات کرتے ہم کس کی ریڈ بلڈ کارپلس لال رودھیر کنی کا آپ کو پیڈی اپ مل گیا ہوگا ریڈ بلڈ کارپلس ریڈ بلڈ کارپلس ریڈ بی سی اس سورہ اس کی سنکھیا جانتے ہیں کتنے ہوتی ہے پچاس لاکھ ہوتی ہے یعنی پانچ میلین کتنے میلین پانچ میلین اب دھیان سے سمجھئے لڑکا پھستا کہا ہے لڑکا بہتا ہے آج کل یہ جمعوں میں نے پھسا دیتا ہے یہ نہیں پوچھے گا آپ کو ایکزام میں کہ اس پورے ہول بلڈ میں اس بلڈ کو کیا کہتے ہیں ہول بلڈ اس ہول بلڈ میں اب ایکزام میں نہیں پوچھتا ہے کہ پلاجما کتنا پرسنٹ پوچھتا ہے کہ پلاجما میں پانی کتنا پرسنٹ تو اس ساٹھ پرسنٹ پلاجما میں نبی پرسنٹ پانی پائے جاتا ہے اسی طرح یہ نہیں پوچھتا ہے کہ رودھیرانو یا کارپلس کتنا پرسنٹ چالیس پرسنٹ یہ نہیں پوچھتا ہے کہتا ہے کہ ایسı 40 پرسنٹ رو دھیرانو مینے کہے گا کہ رو دھیرانو مینے سے کچھ راہ인 ہے سوچرہی 99 پرسنٹ km多少 99 پرسنٹ کئی سے سمجھیں سوچرہ ایسا 40 پرسنٹ کارپلز ہے irtمیں 50 لاکھ تو آپ کا کیا مل گیا ربی سی اور پلیٹ لیٹ 2 لاکھ وہر و بی سی 10 آزار تو سب سے کم کیا پایا گیا و بی سی اس کے بعد دو لاکھ اکیلے پچاس لاکھ اکیلے پچاس لاکھ اس چالیس پرسنٹ رودھی رانو کا 99% بھاگ تو آپ کا کیا ہو جاتا ہے ربی سی ہو جاتا ہے 99% بھاگ تو آپ کا ربی سی ہو جاتا ہے کتنا ہوتا ہے سو سرہ پچاس لاکھ ربی سی ہوتا ہے کتا ہوتا ہے پچاس لاکھ ربی سی understand what time is it اب ہم آپ سے کہتے ہیں ربی سی پلیٹ لیٹ و بی سی اس میں سائز میں سب سے بڑا کون ہوگا ہم نہیں بتائیں گے ربی سی پلیٹ لیٹ و بی سی یہ تینوں میں اب اس کا سائز مت خوزنے لگنا کیونکہ یہ تو لکویڈ ہے کئی کو دماغ لگایا ہم زیادہ پڑھیں گے کریں گے یہ لکویڈ ہے اکر سائز خوزے گا یہ تو 99% ہوتا ہے اس میں سب سے بڑا سائز میں کون ہوگا کچھ کرا ربی سی کچھ کرا الگ الگ و بی سی دیکھ figur و بی سی سائز میں بڑا ہوگا جس کی سنکھیا کم اس کا سائز جادے ہوتا ہے اب آپ بتاؤ اگر و ار بی سی سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے اب پچاس لاکھ بھی ہو جائے زیادے نہیں آئے گا سنگ میں آگے کہ ні نہیں آگا آلو خرید کے لاتے ہیں نا آلو 1 kg آلو خارید کے لائیں گے تو آلو بڑا بڑا ہوتا ہے اس لئے اس کی سنکھیا کم رہتی ہے اور 1 kg سرسو خارید کے لائیں گے تو سرسو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے اس لئے اس کی سنکھیا جاتے رہتی ہے سمجھا گیا کہ نہیں آ گیا تو جتنا سنکھیا جاتے اوتنا سریر چھوٹا جتنا سنکھیا کم اوتنا سریر بڑا تو WBC اور RBC میں سب سے بڑا کون تو سب سے بڑا WBC کسی کو کوئی دکت نئی دکت سب سے چھٹکا RBC ہوتا ہے بیچ میں آ جاتے ہیں مجھولا ہو جاتے ہیں کول کارپلز کی سنکھیا کا 99% اکیلے 5 ملین یعنی 50 لاکھ کیا ہو جائے گا RBC اب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر RBC کے بارے میں کس کے بارے میں RBC 5 ملین ہوتا ہے یعنی کول پلیٹلیٹ کا کتنا پرسنٹ 99% پائے جاتا ہے سنگ میں آگیا آگے نگ ربی سین اب اس RBC کا جیون کال کتنا ہوتا ہے 120 دین 4 مہینہ 120 دین ہوتا ہے اس RBC کا جیون کال اسے ہم لگ کیا کرتے ہیں ایری تھرو سائٹ کیا کرتا ہے ایری تھرو سائٹ خ científic ربی سین کو ٹیکنیکل نام کیا ہوتا ہے ایری تھرو سائٹ ربی سین کا ٹیکنیکل نام کتنا ہوتا ہے ایری تھرو سائٹ ربی سی کا ٹیکنیکل نام اریتھرو سائٹ اس میں کیا پائے جاتا ہے بھئیہ ہیمو گلو بین ہیمو گلو بین ہیمو گلو بین جو ہوتا ہے میل میں کتنا ہونا چاہیے چودہ اپروکس فیمیل میں تیرہ ٹھیک ہے ہیمو گلو بین جو ہوتا ہے وہ میل میں جادے پائے جاتا ہے اور فیمیل میں کم پائے جاتا ہے فیمیل میں کم پائے جاتا ہے اسی ہیمو گلوبین میں لوہا پائے جاتا ہے اسی ہیمو گلوبین میں کیا پائے جاتا ہے لوہا پائے جاتا ہے کیا پائے جاتا ہے تو اگر آپ 100 ml blood نکالتے ہیں پورے blood 300 ml تو اس میں آپ کو کتنا ملے گا 14 unit ملے گی آپ کو mail میں اور 13 unit ملے گی آپ کو female میں ملے گی دھیان سے سمجھیں اس کا مطلب ہیمو گلوبین mail میں جادے جس میں ہیمو گلوبین جا دے اس میں لوہا جا دے اس کے سریر میں آئرن جا دے اور محلاؤں میں ہیمو گلوبین کم تو جب ہیمو گلوبین کم تو آئرن کی ماطرہ کم اس لئے محلاؤں کا سریر لجور پوجور رہتا ہے محلاؤں ایک مکہ مارے گنے بھگو ڈوشٹ کہیں کہ مرو مرو سمجھے میں نہیں آئے گا اے کو پورو ساگو ہمچ کے رکھے گا نا ہیمو گلوبین اندھیرہ کر دیتا ہے کبھی کبھی آگے دیکھ بھی نہیں کرتا بچپن میں مار جھگڑا میں پیٹا ہے کی نہیں بچپن میں مار ہوتا تھا ایسے انگلیاں نکال کے بارتا تھا انگلیاں ایسے اٹھا کے گو مار گھاساک سے سمجھے گیا کی نہیں آگیا لڑکی چھو لڑکی چھو تمچیاں دیتی ہے اس لئے لڑکی سب کو اسے میں مجھے گے تورتتے چھو تمچیاں دے گی اسے ہیمو گلوبین کم ہوتا ہے ان سب میں اسی لئے جب کبھی بھی سنیے دھیان سے کسی ویکتی کو ایمرجنسی میں بلڈ کی ضرورت رہتی ہے جیسے ہم لوگ کے پاس بھی آتے ہیں اسے کوچنگ میں بھیا بلڈ چھو لڑکیاں بھی بلڈ دینے کو تیار ہیں لیکن ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ میل کا بلڈ مل جائے فیمل کے بلڈ کو نہ لیا جائے جس کا دو ریجن ہے ایک تو فیمل کے بلڈ میں ہیمو گلوبین کم ہے جب ہیمو گلوبین کم رہے گا تو آئرن بھی کم رہے گا تو آئرن کی کمی ہوگی ہیمو گلوبین کی کمی ہوگی ہیمو گلوبین کی کمی ہوگی رBC کی کمی ہو جائے گی یعنی المحلاؤں میں رBC کی کیا ہو جاتی ہے کمی ہوتی ہے اور ان سوہوں میں پہلہی سے آدھا لیٹر بلڈ کم پہ جاتا ہے اور او میں سے آپ ایک پاؤ نکال لیں گے اس لئے پریفر نہیں کیا جاتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ مہلائیں بلڈ نہیں دیتی ہیں مہلائیں بھی بلڈ دیتی ہیں آگے پڑھیں لڑکی سب گسی آتی ہے سم آپ میں سے لڑکی لوگ گسی آ رہی ہوگی پتا ہے ہم کو گسی آؤ بھائی آپ کے گسی آئلا کے درے سے ہم پڑھائلا تھوڑے چھوڑ دیں گے جو ریالٹی ہے آپ لوگ کے کلاس میں بھی لڑکیا کہتی ہیں جو ماں باپ کا اچھا سنسکار پیار ہے وہی دوسرے کے بلڈ دینے کے لئے ریڈی ہو جائے لیکن ہم پریفر کرتے ہیں لڑکو ٹھیک ہے آگے پڑھ جائیں WBC RBC سمجھ میں آ رہا ہے RBC سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کو چکر آ کے گرنے لگتا ہے انیمیاں روگ ہو جاتا ہے دھواک سے گرتا ہے اس میں بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے بڑی تیز گرتا ہے نام کیا ہے انیمیاں اے نی میں میں کیا ہو جاتا ہے بلڈ کی کمی ہوتی ہے کس کی کمی ہوتی ہے بلڈ کی کمی یہ بات گڑ بڑ ہے ایکچولی انیمیاں میں لوہا کی کمی ہوتی ہے لیکن لوہا کی کمی ہوگی تو کس کی کمی ہو جائے گی ہیمو گلوبین کی کمی ہو جائے گی کیونکہ آئرن گھٹا تو ہیمو گلوبین گھٹ گیا اور ہیمو گلوبین گھٹ گیا تو آر بی سی گھٹ گیا آر بی سی گھٹ گیا اور آر بی سی گھٹ گیا تو بھئیہ آر بی سی کو دیکھو پچاس لاکھ تو آر بی سی تھا سوسرا کارپلز کا 99% یہی تھا یہی گھٹیں گا تو بھائیہ آپ کو پورے بلڈ کی کمی ہونے لگی کس کی کمی ہونے لگی گی بلڈ کی تو اینیمیا ایک ایسا روگ ہے جو اگزام میں کوششن آئے گا تو یہ سب یاد رہنا چاہیے وہ بلڈ کی کمی سے ہوتا ہے ایکچولی اینیمیا آئرن کی کمی سے ہوتا ہے اس کا مطلب کسی ویکتی کو اینیمیا ہو گیا ہے کسی مہلا زیادہ تر مہلاوں کو یہ ہوتا ہے اور جب وہ پریگننسی میں ہوتی ہیں پریگننٹ آوستہ میں یا ڈیلیویری کے بعد تو بلیڈنگ وغیرہ ہونے سے یا کمجوری ہونے سے اب جیسے پیٹ میں بچے کو پالنا ہے تو اس میں بلڈ وغیرہ کم ہونے لگتا ہے تو اس مہلا کو کیا کیجے گا آپ خون چڑھائیے ڈیریکٹ خون نہیں چڑھا دینا چاہیے خون بلڈ چڑھانا ہے ایک دم سیریس کنڈیشن میں چڑھائیے جیادے پریفر بلڈ نہیں کرنا چاہیے دوسرے کا بلڈ چڑھانے کے باد باڈی اتنا اچھے سے اٹھکو ایجیسٹ نہیں کرتی ہے پریفر بلڈ نہیں کرتی ہے جیسے میں ان کے چلیے یہ کو پینٹ ہو گیا پورا گھار اور پھر کہہ رہے گی نا ہائی دیوالیا پھر سے ایک بار پینٹ کر دے تو اسے صورت دیکھ جائے گا کہ یہ باد میں پینٹ ہویا ہے ہلکا سا لگ جائے گا اس لئے ہمارے سریر میں جو بلڈ بنا ہے وہ دھیرے دھیرے ڈیشٹروی ہوتا ہے 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 تو پتہ نہیں چلتا ہے دوسرے سے لیں گے نا تو تنجھتا دکت ہو جاتا ہے اس لئے کوشش نہیں کرنا چاہیے لیکن ایمارجنسی میں کیا کیجئے گا مرنے سے تو اچھا ہے نا تو آپ بتائیے بلڈ چڑھائیے گا اس محلہ کو کی آر بی سی دیجے گا یا ہیموگلوبین دیجے گا یا اس محلہ یا پوروس کو آپ آئیرن کی گولیاں دیجے گا کیا کیجئے گا آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب لوگ کونچی کیجئے گا لوگ یوں کھلے گی لوہاں کا چھوڑ دے دیں گے چبانے کے لیے آری یار وہ آئیرن کام نہیں آئے گا وہ تو مورچا جائے گا جو آئیرن ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ بہت ہی کم فارم میں ہوتا ہے اتنا کم فارم میں ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے جیسے چاول جب ہم کھاتے ہیں تو اس چاول میں بھی سوگر ہوتا ہے اور چینی میں بھی سوگر ہوتا ہے تو ایکچولی دیکھیں کتنے کا انتر ہے وہ چینی جو سوگر ہے وہ پیور فارم میں سوگر ہو جاتا ہے جبکہ چاول میں بھی سوگر ہے روٹی میں بھی ہے چاول میں تھوڑا جادے ہیں تو ہم کو ایسا چھوڑ لے کے ٹاٹا کا چھوڑ چھوڑ آئیرن کی کمی ہو گئے لکھا آنسر بولے اینیمیا ٹھیک ہو جائے گا سوڑا ٹھیک نس ہو جائے گا اس سے نہیں جا کر سکتے ہیں سمجھے ایک دم پاورڈر فارم میں رانا چاہیے یہ آئیرن نہیں مطلب اس کو دوسرے ڈیجائن سے بنائے جاتا ہے کیول آئیرن کھا جائیں گے اس کو الگ الگ چیز سے ملا کے بنائے جاتا ہے جیسے کھالی میرچہ کھا جائیں گے ایک وہ میرچہ کھوڑے دیں گے لکھا جاؤ کھائیں گے نہیں کھائیں گے لیکن وہیں میرچہ جب تک سبجی میں نہیں پڑے گا آپ کو سبجی ٹیسٹی نہیں لگی کہیں گے میرچے کم ہے اس میں اس کو کئی فارم میں ملا کے دینا ہوتا ہے جیسے نمک سبجی میں عمومن آپ کے گھر میں سبجی بنتا ہوگا تو عمومن ایک چمچ نمک پڑتا ہوگا کسی کو کھاڑے دیں گے ایک چمچ کھالو نہیں کھائے گا اس کو ہاؤڑ کے دینا پڑتا ہے خوب اچھا سے ہاؤڑ کے بنائے گا لے بھاڑو بھڑ کے تب صحیح سے بنے گا انڈیسٹینڈ ڈبلو آر بی سی کسی کو کوئی دکت نہیں آر بی سی میں آر بی سی کیا کام کیا ایری تھرو سائیڈ اس کا ٹیکنیکل نام کیا ہوتا ہے ایری تھرو سائیڈ اب یہ ساسورہ آر بی سی بنتا کہاں ہے تو یہ بنتا ہے بون میرو میں کہاں بنتا ہے بون میرو میں بون میرو ہڈیا کے بیچ میں دیکھئے کہ مچھردانی یہ سنجالی ہوتا ہے مرگا اور کھاتے ہوں گا ہڈیاں ٹوٹے ہیں تو اس کے بیچ میں کیا پائے جاتا ہے بون میرو ہڈیاں کے بیچ میں جو مچھردانی یہ سنجالی رہتا ہے ریڈ ریڈ وہ بون میرو ہوتا ہے وہیں بنتا ہے لیکن جو کبھی ایمبروئی آوستہ میں ہوتا ہے ایمبروئی سمجھتے ہیں ایمبروئی بھرون بھرون کسی کہا جاتا ہے جو بچہ ابھی پائدہ نہیں ہوا ہے ماں کے پیٹ میں اب وہ چاہے ایک مہینے کے بچہ ہے چاہے چھے مہینے کے بچہ ہے یا نو مہینے کمپلیٹ ہو گیا ہے ڈاکٹر کہہ دیا ہے کہ ایک ہفتے میں کبھی بھی ڈیلیبری ہو جائے مطلب جب تک اس سنجھ رہا پائدہ نہیں ہوا ہے ماں کے پیٹ میں ہے تب تک وہ بھرون کہلاتا ہے تو اس میں لیبر میں بنتا ہے لیبر میں بھی ایک اسپیسکٹیک ہوتا ہے میسو ڈرم جب لیبر پڑھیں گے تب بتائیں گے کہ لیبر کا میسو ڈرم کیا ہوتا ابھی نارمل سمجھئے کہ لیبر ہوتا ہے ابھی اس اوچھے میسو ڈرم پتائیں گے تو کہیں گے یہ کیا ہوتا ہے اس طرح چپ چپ لیبر پڑھی ہے جب لیبر پڑھیں گے تب بتا دیں گے وہاں کو دیں گے کہ بچوہ کا بلٹ یہ ہی بنتا ہے تو بتائیں یہ ربی سی یعنی بلٹ بنتا کہاں ہے بون میرو میں چھوٹا بچہ ایمرا یعنی بھرون میں کہاں بنتا ہے جو میاں کے پیٹ میں ہے لیبر میں بنتا ہے ربی سی کے پاس سب سے بڑی خرابی کیا ہے جیسے ہمارا سیل اگر ڈیمیج ہو گیا جس امان کچھ لیا ہمارے ہیں جو چار کو سیل ڈیمیج ہوگا اب یہ سیل ڈیمیج ہوا اس ڈیمیج سیل کے پاس خود کا لائسوسوم ہے وہ اسے گلا کے ختم کر دے گا لیکن یہیں کے پاس سے ہمارا بلڈ بھی جا رہا تھا اسی نسوں کے پاس سے ہمارا بلڈ بھی جا رہا تھا جیسے ہم نے ایسے مارا جیسے ہم یہاں پہ ایسے مارے تو یہاں کا سیل تو ڈیمیج ہوا ہی تو سیل کو تو لائسوسوم مار کے ختم کر دے گا لیکن نسوں میں جو بلڈ جا رہا تھا جو دب کے مر گیا دوچاٹھو تو مرے ہی ہوں گے اس کے پاس لائسوسوم نہیں ہوتا ہے تو یہ سڑ کے گھومے گا پورے بلڈ میں سڑ کے کیا ہوگا پورے بلڈ میں گھومے گا دکت ہو جائے گا تو اس کے لئے پائے جاتا ہے ایسپلین یہاں پائیں اور پائے جاتا ہے یہاں پر پیٹ کے بغل میں ایسپلین سارا بلڈ ایسپلین کو ہو کے جاتا ہے تو بلڈ بینک کسے کہتے ہیں بلڈ بینک ایسپلین کو کسے کہیں گے ایسپلین اس کو کیا کہتے ہیں پلیہ اس کو کیا کہتے ہیں تلی تیلی تیلی یہی سے بلڈ میں تو ٹورچ جلا کے دیکھتا ہے سارا بلڈ کرے سچو رہ رہ بی سی طورہ کونچی ہوا ہے کجھ سے دوا گیا ہے تو کہے گا کہ خان سر پڑھائی کے چکر میں ہی سے مارے ہیں ہمرا چوٹ لگ گیا اب ہم مرنے والے ہیں اسپلین کا دیتال تو یہی رہ اس کو وہی گار دیتا ہے رہ بی سی کا قبر کسے کہتے ہیں بلڈ کا قبر رہ بی سی کا قبر گریری آڈ آف قبر قبر مطلب گریری آڈ جہاں مرنے کے بعد دفنائے جاتا ہے گریری آڈ قبر رہ بی سی کا قبر کسے کہا جاتا ہے رہ بی سی کا قبر کسے کہا جاتا ہے اسپلین یا پلیہا کو کہا جاتا ہے اسپلین یا پلیہا کو کہا جاتا ہے کسی کوئی دکھت نہیں آگے بڑھے اگر آپ بتائیے رہ بی سی کے پاس اگر خود کا لائسوس ہوتا ہے تو کیا یہ اسپلین میں جاتا ہے مرنے کے لئے نہیں جاتا نہیں جاتا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جس میں اسپلین خراب ہو جاتا ہے ایفیکٹڈ ہو جاتا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے کون سی بیماری میں اسپلین ڈائریکٹ ایفیکٹڈ ہو جاتا ہے اب خود سوچو بھئیہ اگر اسپلین ایفیکٹڈ ہو گیا تو پورا بلڈ ایفیکٹڈ ہو گا کیونکہ بھئیہ دیکھو پورے بلڈ بینک اسپلین میں ہے تو اگر اسپلین چوپٹ ہو گیا یعنی اگر آر بی آئی بینک کے چوپٹ ہو گیا آر بی آئی مین بینک پوری مونیٹریل پولیسی خراب ہو جائے گی کون سی بیماری بھییا ملیریا کینسر بولتا ہے بیل کہیں کہ ملیریا میں آج بھی افریقہ میں ہر سال پچاس ہجار لوگوں کی موت ملیریا سے ہوتی ہے ایک دو آدمی کا نہیں ہر سال پچاس ہجار سے زیادے لوگوں کی موت ملیریا سے ہو جاتی ہے افریقہ میں ہمارے ہر ملیریا کے لئے تو بہت ساری دوائیاں آ گئی ہیں کلوروکوین جو دوائی ہے وہ ملیریا کی ابھی کے سمیے کی بہت بیشت دوائی ہے جب کلوروکوین کی خوج نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہم لوگ سینکونا کے چھال سے کنین پرابط کرتے تھے پینڈ ہوتا ہے سینکونا اس کا چھال نوچتے تھے اس کو جوس بنا کے کنین بناتے تھے اس کو پی لیتے تھے سمجھا کہ ایک ہی نہیں آئے اب ہی ہم لوگ کلوروکوین دوائی بناتے ہیں اور اگر اسپیسلی ڈاکٹر سے ملیں گے تو بیس کو دوائی بتائے گا ہم لوگ تو ٹیچر ہے نا ڈاکٹر تو ہے نہیں تو ہم لوگ کے لئے الگ چھی آپ کو نورمل ایگزام کیلئے پڑھا جاتا ہے تو ڈاکٹر تو ہے نہیں ہم لوگ ان کے پاس تو اور بھی ایڈوانس ہوں گے وغیرہ وغیرہ آپ سمجھ گئے ربی سی کسی کو دکھت ملیریا میں ہو جاتا ہے ویکٹر ڈی جی جائے ویکٹر ڈی جی جو میں پڑھائیں گے ملیریا ربی سی میں کسی کو کوئی دکھت ربی سی کا جیوان کال ایک سو بیس دن ربی سی کا آکار سب سے چھوٹا سنخیہ پانچ میلین یعنی پچاس لاکھ ہوتی ہے اس میں اس کا ٹیکنیکل نام ایریتھرو سائیڈ کہاں بنتا ہے بون مہرو میں مرتا کا ہے اسپلین میں بلڈ بینک کسے کہتے ہیں اسپلین کو کہتے ہیں اس میں کیا پہ جاؤ 가장 ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین میں کیا پہ جاتا ہے آئیرن پہ جاتا ہے ان کی کمی سے انیمیہ روگ ہوتا ہے مہلاون میں ہیمو گلوبین کی ماترہ جا دیکھیں کس کی ماترم جا دیکھیں سمجھ میں آرائی گی نہیں آرہا اب ایک بات بتاتا ہے آپ کو بابوہ دھیان سے سمجھی ہو بابوہ میرے دھیان سے سمجھو جس ویکٹی کے پاس میموگلوبین کی کمی ہو وہ سٹوڈنٹ چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی لڑکا کا چودہ سے زیادہ ہونا چھے چودہ یا اس سے زیادہ لڑکی کا تیرا کیا سبس رہنا چھے اگر اس سے کم ہوا اس کو بڑی سستی آئے گا آدھا گھنٹا پڑھے گا چار بار ہوئی اٹھے گا دے ہی دکھائے گا اٹھے گا اپن دے ہی دکھائے گا جہاں جہاں مانس ہوگا تکیہ کو تین بار موڑ کے لگائے گا دیکھو بتاتے ہیں تکیہ کو تکیہ کو تکیہ تکیہ کو تکیہ نارمل لگانا چھے دوسرے سرائے ایسے نہیں لگائے گا تین بار موڑے گا اس کو اور کے بعد ایسے لگائے گا تکیہ کتاب کھولے گا اسے پڑھے گا بہت پڑھنی ہے بھائی اب نہ پڑھتو یہاں پہ بیل کہیں کہ تو اپنا جندگی بر بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم ابھی بلٹ پڑھا لیتے ہیں تو آپ سب کو بتائیں گے اگر اتنا کام کر لیجئے چوبیس گھنٹہ پڑھیں گے تھکبے نہیں کریں گے ایسے ہم لالہا کے پڑھی ایک دم ایسے ہم پورا پڑوسی دیکھ کے در جائے گی سالہ انکر لگ ہوا تو کلکٹر بن جائے گا جتنی لڑکی لڑکے ہیں سب جا کر اپنا ہیمو گلوبین چیک کریں اور اگر ہیمو گلوبین کم ہے یا جاتے تو نورمل آپ آئیرن کی ماترہ کے لیے نورمل گولی لے سکتے ہیں تاکہ تتکال بڑھ جائے اس کے بعد سے فروٹس وغیرہ کھا سکتے ہیں پھل وغیرہ کھائیں گے سیب جتنے کھا کھانا ہے سیب آئیرن کی ماترہ جادے ہوتی ہے بابوگا سیب وہ اسے داتے سے کٹیے گا اس کے بعد دس منٹ چھوڑیے گا مورچہ آجائے گا یا رو وہ اوکسائیڈ بنا لیتا ہے مورچہ نہیں مطلب وہ ہی سمجھو آکسائیڈ بنا لیتا ہے مطلب مورچہ جانا اسے سیب داتے سے بکوٹیے گا اسے سیب لے گا اسے بکوٹ کے کھائیے گا ہندی میڈیاں والا تو بکوٹیے کے کھاتا ہے اسے دات سے سیب کو بکوٹیے گا اور اس کو آدھا گھنٹہ چھوڑیے گا تو جہاں سے بکوٹے رہیں گے وہاں دیکھئے گا آکسائیڈ جم جاتا ہے وہاں کیا جاتا ہے ہاں ہاں چھے کر آئیے گا سب چھے کر آئیے گا بیٹری چینج کر لیتا ہے آئیران سیب کی سیب جروری ہے سیب نہیں ملے تو امروت کھا لیجئے گریبوں کا سیب کھا جاتا ہے امروت کو آگے بنا آئیران سیب امروت کھائیے آپ کے پاس پی ڈی اپ ہے کی نہیں دیکھئے وہ پی ڈی اپ ہے کی نہیں ہے دیکھئے پی ڈی اپ ہے ہاں ہاں چلی ٹھیک کیونکہ میرے پاس بھی پی ڈی اپ تھا موکو لگا نہیں رہا تھا تو ڈال دیتے ہیں اپ ڈبلو بھی آر بی سی کوششن ہے گا تو نہیں نہیں چھوٹنا چاہے آپ کا آر بی سی کم نہیں رہنا چاہے آر بی سی کم ہو گیا تو پھر آپ کا جندگی برباد اسے لوجر پوجر رہیے گا مائلاؤں کو دیکھئے گا کام کر کے تھک جاتی ہیں اسے تھکان ہونے لگتا ہے بہت عجیبت ہے پلیٹ لیٹ آپ کس پہ آ جاتے ہیں بھی یا پلیٹ لیٹ حالانکہ آپ کے اس میں پلیٹ لیٹ کے پہلے ڈبلو بی سی ہے اسے جب پہلے پلیٹ لیٹ پڑھا دیتے ہیں پھر ڈبلو بی سی پڑھائیں گا پلیٹ لیٹ آپ کا کتنا ہونے چاہیے دو سے ڈھائی لاک کتنا ہونے چاہیے دو سے ڈھائی لاک ہونے چاہیے اس کا پورا نام ہوتا ہے پلیٹ لیٹ کو کیا کہتا ہے پلیٹ لیٹ 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 کو کیا کہتا ہے پلیٹ لیٹ 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 کو کیا کہیں گے سات دن سیون ڈیج ہوتے ہیں اس کے جیونکال کام کیا ہوتا ہے خون کا تھککہ بنانا تھککہ بنانا پلیٹلیٹ کس بیماری میں سب سے زیادہ افیکٹیڈ ہوتا ہے ڈینگو میں ڈینگو میں پلیٹلیٹ کیا ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ڈینگو میں پلیٹلیٹ کم ہو جاتا ہے ڈینگو کا علاج بھی بتا دیتے ہیں پلیٹلیٹ کم ہے اگر آپ کا پلیٹلیٹ کم ہو گیا تو آپ کھڑے کھڑے دھائیں سے گیر جائیں گے اسے دھائیں سے بہت سوالے دین بھر سائیں گے بہت سوالے دین بھر سائیں گے پہر کا جو پھلی امانس کھوب درد کرے گا بہت دکت ہو گیا بھائی پلیٹلیٹ جن کا گیر ہے گا ڈینگو کو دیکھے گا ڈین راست سوٹلے رہتا ہے ہے بھائی آس اپنا پلیٹلیٹ چیک کر رہی ہے ہماچ کے پلیٹلیٹ کھائیے پلیٹلیٹ کا بھی علاج بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈینگو جو ہوتا ہے اس میں بیماری ہو جاتی ہے تو اس میں ڈولو ٹیبلیٹ لے لیجے ڈینگو ہو جائے گا ڈولو ٹیبلیٹ بکھار کا ہوتا ہے ڈولو ٹیبلیٹ لے لیجے اب اس میں پلیٹلیٹ کی علاج کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے دیکھیں پلیٹلیٹ گرنے لگتا ہے تو اس کو روکنا بھی ضروری ہے اب پلیٹلیٹ کو بڑھانا بھی ضروری ہے تو بڑھانے کے لیے اس میں بکری کی دودھ پپیتا اور کیوی ایک پھل آتا ہے کیوی یہ اور گرنے سے روکنے کے لیے ایلو ویرا اور یہ گیلوئی ایلو ویرا اور گیلوئی بس کام ختم لٹلٹس آئیں دیکھو بھئی اس کو روکنے کے لیے گیلوئی گیلوئی ایک لکویڈ ہوتی ہے جو آئیر ویدک پتنجلی کے دکان پر بلتی ہے ایلو ویرا ایلو ویرا گوٹ ملک بکری کا دودھ ڈینگو میں چھو سو روپیہ لیٹر بھی کی رہا تھا پٹنا میں بکری کے دودھ بہت بکری کے دودھ ہوتا کم ہے ایک کپ لے کے آئیے گاہ آدھا گلاس دیں گے سے دیڑ سو دو سو میں گاؤں میں تو سکر سستہ ملے گا بکری دودھ پپیتا کچھ لوگ پپیتا کا پتہ پیتے ہیں ارے بھائی سے وہ پیلے نہیں جاتا ہے پپیتا کیوی کیوی ایک فل ہوتا ہے کیوی فروٹ اور جتنا فروٹ کھا سکتے ہیں فروٹ کام ختم ڈینگو ختم یہ بکھار کو کنٹرول کر دے گا ڈوڑو یہ پلیٹ لیٹ کو گرنے نہیں دے گا آئیے سب پلیٹ لیٹ کو بڑھا دیں گے سب بکری کا دودھ پپیتا کیوی فروٹ پھول دبا کے کھائیے جو پھول ملے کچار کے کھا جیے پیسے کچار کے کھائیے ایک دم پھول نہیں ہو گیا پلیٹ لیٹ ختم ڈینگو ختم نہیں تو ڈینگو میں ایک ٹو ڈاکٹر کے ہم کو ڈینگو ہوا تھا پٹنا میں لگ بک 2018 کے آس پاس 2018 میں ڈینگو کر رہا ہے علاج گئے تھے نا آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر لوگ کو ہم کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈینگو ہو گیا ہے ڈینگو دکھا رہا ہے تو کر رہے ہیں اس سارے چیک اپ کو ماننے گے تو ہم سب تو ہو جائے جائے گا اپنا اپنا چیک اپ کر رہا ہے ڈینگو کا اُس سو میں چیک اپ ہوتا تھا آٹھ آٹھ نو سو روپیہ لگ جاتا تھا جب ڈینگو کی normal platelet کی چیک اپ سے normal جو platelet ہوتا ہے ڈینگو کی normal platelet کی چیک اپ سے آپ کو پتا کر سکتے ہیں کہ اگر platelet down ہو رہا ہے platelet ہونا کتنا چاہیے دو سے ڈائی لاکھ دو سے ڈائی لاکھ ہونا چاہیے ہم اس کو دکھا رہے ہیں کہ بھائیا ہمارا platelet جو ہے ایک لاکھ ہو گیا ہے تو کر رہا ہے ڈینگو چیک کر آ کے لائیے ہم کہے کہ مہاراج گریب آدمی تو مر جائے گا 500 روپیہ سالہ ڈاکٹر کا فیس بھرے آٹھ سو روپیہ کا وہ چیک اپ کر آئے آٹھ پان تیرہ سو ایسے ہو گیا اوکے سے آپ ہجار روپیہ کا دوائی لگ دیں گے اوکے اوکے واز دو ہجار کا پھول کھائے گا مہینہ میں وہ چار ہجار کا مہی بھی کرتا ہے ایک بیچارہ پٹنا میں جو گریب ہے رکسہ والا ہے ٹھیلا والا ہے وہ مہینہ میں چار ہجار کا علاج کرے گا اسے مر جائے گا سچوڑے تو ڈاکٹر ہے کہ ہم راج ہے ٹیدھا جائیے بھئیہ دیڑھ سو روپیہ میں چیک اپ ہو جاتا ہے پلیٹ لیٹ اگر آپ کا پلیٹ لیٹ کاؤنٹ ڈاؤن ہے پیر میں درد ہے نیچے فلی میں پیر کے پاس ساکان بہت بھیانہ کھو رہا ہے اور آس پاس سنائی دی رہا ہے کہ نہیں بھئیہ آپ ڈینگو کا پروکوب بڑھ رہا ہے سیمپل سا ہے ڈولو ایک ٹیبلیٹ آتا ہے دو روپیہ کا آتا ہے دو تین روپیہ کا ایک ٹیبلیٹ بھکار کا سو بھکار کھائیے ڈولو چار سو ساڑھے چار سو ایم جی چھو سو ایم جی وہ ڈاکٹر میڈیکل والا ہی بتا دے گا آپ کا سریر دیکھ کے کتنا ایم جی کے آپ کو کھانا چاہیے نہیں چھوٹے بچے کو کم بڑے بچے کو چاہیے سو بھکار اتر جائے گا بھمچ کے کھائیے ایک ہفتہ میں صحیح ہو جائے گا کوئی ٹام جھاں کی جروت نہیں ایک ہفتہ میں کمپلیٹ سا ہی ڈنگو اور اگر پلیٹ لیٹ کم ہے آپ کو سوستی رہے گی ہیمو گلوپین کم ہے سوستی رہے گی تو اسے اسے چلیں گے لوگ دیکھئے گا پڑھنے کا منہ نہیں کرتا ہے اگر ایک گھنٹا پڑھتے آئیٹ جاتے تو سچرہ کہیں تو مرے گا تو کیا چھے روپیہ کاتا آرے بھائیہ چھے روپیہ بہت بڑے چیز نہیں ہے آج کے وقت اب بھتا ہے پاس سو روپیہ ہم لوگ تو چیک اپ و کب کرا لیتے ہیں چلو بہت ہے ایک گریب انسان کو سمجھتے ہیں گریب گریبی وہ ہوتی ہے گریب انسان کا اگر لوہا سے ہاتھ کٹ جاتا ہے تو پیسے بچانے کے لیے وہ بیس روپیہ کا ٹٹنس کا انجیکشن نہیں لیتا ہے کیا سمجھیں گے آپ گریبی دنیا میں سب سے واہیات اور بے سرم چیز ہے تو گریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے عمر کا بھی لیاج نہیں رکھتی ہے کٹے بچوں کو بھی رولا دیتی ہے یہ ہوگیا پلیٹ لیٹ کسی کو دکھت ہے پلیٹ لیٹ میں کسی کو دکھت تو بولیے آرے ڈولو چھہ سو پچاس ہے دو چار روپیہ ہمارا میڈیکل ہیسٹور تھوڑی ہے جو ہم دماؤں کا ایک ریٹ جانتے ہوں ہاں اتنا پتا سکتے ہیں کہ یہ کتنے کے رینج میں آتا ہوگا دو روپیہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے جس کو ہم دو روپیہ بولے وہ پانچ سات روپیہ کا مل سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ دو ہزار گیا یا چھے سو کا ملے گا ہاں آم ہم کھائیے ارے بھائیہ پھروٹ میں سب آ جاتا ہے نہیں سمجھتا ہے ہندی میڈیم والا ہوگا پھول آپ میں سے جتنے لوگ گریب ہوں گے گریب کہ آپ پھل تب تک نہیں آتا ہے جب تک کوئی بیمار نہ پڑے اگر کوئی گریب انسان پھل خرید کے لے جا رہا ہے تو آپ کنفرم سمجھئے کہ اس کے گھر کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہے اتنی خرابشت تھی ہے بھارت میں اگر پھل خرید رہا ہے مطلب کنفرم اس گریب انسان کے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے موت سے انسان ایک بار مرتا ہے گریبی سے ہر صوبہ انسان کی جان جاتی کبھی اس کے عجت سے کوئی کھلے گا کبھی گالی گلوچ کرے گا کبھی کچھ کرے اب آتے ہیں سویت رودھیر کنڈی کا ویڈ بلوڈ کارپلز اس کو کیا کہیں گے تو لیوکو سائٹ کرتے ہیں بیماریوں سے لڑنے کا کام کرے گا لیوکو سائٹ لیوکو سائٹ کرتے ہیں اس کی سنخیہ دیکھیں گے تو دس ہجار ہوتی ہے عموان دس ہجار آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے دس ہجار ہوتی ہے جیون کل کتا دن ہوتا ہے چار دن ہوتا ہے کیا کرتی ہے یہ ہماری روگ پرتی روڈھک چھمتا ہے روگ پرتی روڈھک یہ بیماریوں سے لڑنے کا مکھ جمعیدار اسی کو مانا جاتا ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے مکھ جمعیدار اس کو مانا جاتا ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہوتے ہیں ایسنو فیل بیسنو فیل مونو سائٹ لیوکو سائٹ کئی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں سمجھے آگے کی نہیں آگیا آگے پڑھیں تو بیماریوں سے لڑنے کے لیے مکھ جمعیدار کون ہے ڈبلو بی سی اس میں ایک بیسنو فرکار کا سیل پائے جاتا ہے جس کا آکار ٹی کے سمان ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتا ہے ٹی سیل ڈبلو بی سی میں بیماریوں سے جو مکھ روپ سے لڑتی ہونے کوشی کا اس کا آکار اسے کیا کہتا ہے ٹی سیل یہ ٹی سیل یہ ایک کومن ہے یہ ہر بیماری میں پہنچ جاتا ہے مارک کرنے کے لیے سمجھے گیا جیسے کوئی بھی لگڑا ہی ہڑا ہوگا بندوق تو کنفرم نکلے گا مطلب پیشٹل پولیس نکالے کی چاہے رہا ہم بندوق نکلے یہ کوئی بھی نکالے دھائیں 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 مطلب سمجھے گی یہ پیشٹل ہے یہاں پہ ٹی سیل ٹی کوشی کا اگر یہ ہمارے سریر میں رہے گا تو کومو بیس ہر بیماری سے لڑ جائے گا ڈنگو سے بھی لڑتا ہے کورونا سے بھی لڑ جاتا ہے سچرا کئی سے ہو جائے گا یہ ٹی سیل کافی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں سمجھ میں رہا ہے کہ نہیں ٹی سیل لیکن ایچ آئی وی نام کی ایک بیماری ہے ایچ آئی وی اتنا خطرناک ہے ایچ آئی وی ہیومن ایمیونو وائرس اتنا نہ زیادہ خطرناک ہے کہ یہ ہمارے جیسے کورونا پھے پھڑا کو ڈیشٹرب کرتا ہے اگر میننجائیٹیز کریں گے تو برین کو ہیپیٹائیٹیز کریں گے تو لیبر کو آپ الگ الگ بیماری الگ الگ چیز کو ایفیکٹ کرتی ہیں ملیریا اسپلین کو الگ بیماریاں الگ الگ جیگو کو اٹیک کرتی ہیں سب اینیمیا میں آر بی سی لیکن سسورہ ایچ آئی وی ایسی بیماری یہ کہتا ہے کہ بابو ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے ہم پہلے شریر میں آئیں گے دو سے تین سال تک آرام سے شریر میں رہیں گے ایک دو سال تک آرام آرام سے جہاں ٹی سیل ملا تھا ہے تھا ہے اس سارے ٹی سیل کو خوش خوش کے مار دیتا ہے ایچ آئی وی بیماری جتنے ٹی سیل ہے سب کو خوش خوش مار دیتا ہے ٹی سیل گیا مطلب آپ کا ڈبلو بی سی گیا ٹی سیل سال لے گا کم ہے تو ایک دیر سال میں آپ کا ٹی سیل نپٹا دیا ایچ آئی بھی آپ کے سریر کے کسی انگ کو ڈشٹرگ نہیں کرے گا وہ ایجلی آپ کے ٹی سیل کو مار ڈالے گا یعنی ڈبلو بی سی مار دیا اب آپ کا سریر فوج بیہین ہو گیا آپ کے سریر میں اب فوج نہیں رہ گئی ہے اب ہماری بھارت کی فوج ہٹا دیجئے سوزورہ سر لنکا بھی عملہ کر کے ہم لوگ کے اوپر چڑ جائے گا جب فوجے نہیں رہ گی تو کون لڑنے جائے گا بھارت کی پولیس بیار پولیس یو پی پولیس ارے یہ پولیس والے جو ہوتے ہیں ان کے وردی میں دم ہوتا ہے پولیس والوں کے وردی میں دم ہوتا ہے ورنہ یہ پولیس والے سیویل ڈریس میں خودے دوڑتے ہیں اگر آپ پولیس ایک پولیس کے کونسٹیبل کو یہ وہ لاتھی دے دیجئے گا وردی پہنا کے داس آدمی سے بھیڑ جا گیا کون ہے کون ہے کیونکہ اس کو پتا ہے there is no value of myself اس کے وردی کا دم ہے اب وردیا کا دم دکھا کے کسی کو تھوڑ دے گا اس لئے پولیس والے کے کس کے پہوڑ ہے وردی میں اور جب فوج ہوتی ہے فوج کے کلیجہ میں اس کے پاس خود کا دم ہے اب وہ چاہے لونگی پہنا رہے گنجی پہنا رہے چاہے فوج کی وردی پہنا رہے ہوتنے تگڑا مارے گا ہمارا ہی نہیں آرہا تو ہمارے تو پوری طرح سے پولیسی کو فوجیں مار دیتا ہے تو ہمارے میں کون سی کسی کا ارد دھوتی ہے بتا ہی بھئی آگے بھڑے very good T cell T کوشکا ہندی میں کوشکا لگتا ہے اسی کو ہم کیا کہیں گے WBC کہتا ہے اس کے کئی چیز ہوتے ہیں ایسنو فیل بیسو فیل نیوٹرو فیل کئی ٹائپ کے ہوتا ہے اس میں WBC لیکن سب سے بڑا سائج کا ہوتا ہے مونو سائٹ سب سے بڑا ہوتا ہے مونو سائٹ کہے گا WBC میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے مونو سائٹ WBC میں سب سے بڑا سائج مونو سائٹ یہ مرے ہوئے جو کٹاڑو ہوتے ہیں انہوں مار کے کھا جاتا ہے مرے ہوئے کو کیا کرتا ہے تب یہ کھا جاتا ہے کیا کرے گا بیسو فیل نیوٹرو فیل مونو سائٹ اس میں مرے ہوئے جیوانو کو کیا کرتا ہے بھوج بھاکچھاڑ بھاکچھاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے بھاکچھاڑ کا مطلب کیا ہوتا ہے پٹا پٹ بتائیے بھاکچھاڑ کا مطلب کرتا ہے جیسے دیکھئے cdc بات ہم بتاتا ہے کسی انسان کو hiv نہیں ہے سپوچ اچھا ایک بات بتاؤ اگر کسی کو hiv ہو گیا تو tcl ختم اب اس کو خانسی ہوگا تو ٹھیک نہیں ہوگا بخار ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا malaria ہو گیا ٹھیک نہیں ہوگا کچھ ہوگا ٹھیک نہیں ہوگا وہ ساسورہ فاٹل ڈھول ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے فاٹل ڈھول کوئی سو مرے گا کوئی ٹھیک نہیں رہا ابھی تک HIV کا کوئی بھی علاج نہیں آ پایا ہے کوئی علاج نہیں آ پایا ہے پریپ ایک ہوتا ہے پریپ وہ HIV پڑھائیں گے تب بتائیں گے وہ US وغیرہ میں تکنی کا اس سورہ انصب میں HIV کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے دیکھو ہم ہندوستان والوں کی سنسکریتی ایسی بنائی گئی ہے نا کہ ہمیں بہت تمیز طریقے سے رہنے کو سکھائے گیا اس سورہ اگھارے گھومے گا ست HIV نہ ہوگا ہم لوگ میں دیکھیں گے بھارت میں ہی سورو سے ہی تھا آپ جیسے مغل کال میں بھی دیکھو چاہے ہمارے یہاں کبھی پہ دیکھو دور سے ہی نمستے یا دور سے آداب نمستے نمسکار دور سے ہی آ آج کورونا میں لوگوں کو سمجھ میں آ گیا دورے سے ملنا ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہلے دیکھتے تھے ہر چیز ہندوستان کی سنسکریتی کو کیا بولے چلو مونو سائٹ سمجھ میں ہمارے سرین میں ملیریہ گھوسا ہمارا ڈبلو بی سی ٹی سیل ایکٹیویٹ کر دے گا مار مار ملیریہ کو مار جا کے کس کو مار دیے جائے گا ملیریہ کو مار دے گا اب ملیریہ کا جو پروٹو جوہ جو ہمارے جیوانو گھوسا ہے ہمارے سرین میں پروٹو جوہ ہوتا ہے اس کا ملیریہ کا جو پروٹو جوہ ہوتا ہے اس کو مار دے گا اب اس کا لاز تو ہمارے سرین میں اس لاز کو کھائے گا کون کیا اس لاز کو اسپلین میں لے جائے جائے گا یا لائسوسوم میں لے جائے گا بتائیے ملیریہ کا جو لاز میرے سرین میں بھشے گا جسے ہم مار دیں گے اس لاز کو لائسوسوم میں لے کے مارا جائے گا یا اس لاس کو ہمارا ربی سی لے جائے گا بتا ہی جلدی اسپلین اسپلین میں کھا جائے گا مونو سائٹ کھا جائے گا دیکھو اسپلین میں نہیں جائے گا یہ مونو سائٹ بھکچڑ ہوتا ہے بھکچڑ مطلب کھا جانا آ جانا کھا جانا مطلب کھا جائے گا کھا جائے گا کورونا جس کے شریر میں ہوتا ہے کورونا سے جو ٹھیک ہو گیا تو جو کورونا کی لاس ہمارے پھے پھڑا میں ہے مونو سائٹ آئے گا کھا گئے کورونا بھار پیٹ سب مل کے کچر کچر کھا لے گا کورونا ہے بھار پیٹ کورونا کھا کے ٹھیک کر لے گا کسی کو دیکھ کر کچر کچر کھانے کا کام کون کرتا ہے مونو سائٹ اب یہ بتاؤ WBC سائٹ میں سب سے بڑا یہاں دیکھو سائٹ میں یہ سب سے چھوٹا کہہ چھوٹا بھائیہ سائٹ میں یہ سب سے چھوٹا کیونکہ اس کی سنخیہ زیادے تھی جیسے ایک کلو سرسو لیں گے تو بہت زیادے سرسو آ جائے گا کیونکہ اس کی سنخیہ زیادے تو چھوٹا سائٹ میں سب سے بڑا WBC سائٹ میں سب سے بڑا WBC WBC سب سے بڑا ہوتا ہے لیکن WBC میں بھی سب سے بڑا کون سا ایریتھرو سائٹ نیوٹرو فیل بیسیو فیل یا پھر مونو سائٹ ان سب میں سب سے بڑا ہوتا ہے مونو سائٹ کیونکہ اس سب سے دین بھار کچر کچر کھاتے رہتا ہے بیسو فیل نیوٹرو فیل اسنو فیل مونو سائٹ لیوکو سائٹ اس سب میں سب سے بڑا کون ہوتا ہے ان سب میں سب سے بڑا ہوتا ہے مونو سائٹ دین بھار اس کا کوئی کام نہیں ہے کسی بیماری سے نہیں لڑنے جاتا ہے نہ بوڈی کو ایمیون دیتا ہے جو بھی شریر میں آیا ماردھار ہوا سوچتا ہے ہاں کتنا مارایا ہے زبان او چلو کھا جاؤں کچر کے کھا جاتا ہے سمجھ میں آگے کی نہیں آگے اور کوئی کام دھام نہیں ہے بیٹ کے کھاتے پیتے رہتا ہے کسی کو کوئی دکت پیٹو ہے ہاں دین بھار کھاتے رہتا ہے دین بھار کھاتے رہتا ہے آپ کو سمجھ میں آگیا آؤ بھئیا ادھر آتے ہوں ادھر آتے ہیں دیکھو آپ سب لوگ اپنا ربی سی چیک کر آئیے گا ابھی ہم سب سمجھا دیں گے پڑھائی وڑھائی میں من کسی لگے گا آگے بڑھاتے ہیں ڈبلو بی سی کمجور آپ بیمار پڑھیں گے ڈبلو بی سی کمجور آپ بیمار پڑھیں گے ڈبلو بی سی جادے بیمار کم پڑھیں گے لیٹ لیٹ اگر کم ہو گیا ڈینگو کے سکار ہوں گے اسے اسے سری تھکان تھکان سا لگے گا نید آئے گا بہت دکت ہو جائے گا لیٹ لیٹ آر بی سی آر بی سی کم رہے گا چکر آئے گا دھائیں دے گیر جائیں گے من نہیں لگے گا آر بی سی سمجھ گئے پڑھائی سمجھ گئے ڈبلو بی سی سمجھ گئے ان سب کو اٹھا لیتے ہیں تو روزی رانو بن جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے پلازما ہو جاتا ہے اب آپ کو پڑھانا ہے لیمپ لیمپ کے بعد پڑھانا ہے آپ کو بلڈ کلوٹی آر بی سی کا آکار پیڑا کی طرح ہوتا ہے آر بی سی کا آکار کیسا ہوتا ہے گول بیچ میں سے چپٹا ہوتا ہے گول ہوتا آر بی سی کا آکار آر بی سی میں کیا پہ جاتا ہے ہیمو گلو بی سمجھ گیا سی بی سی والوں میں یہی کمی ہوتی ہے سی بی سی والوں میں یہ کم پائے جاتا ہے دین میں وہ کم نہیں پائے جاتا ہے سی بی سی والوں میں بھی آر بی سی جادے ہوتا ہے ٹھیک تھاک ہوتا ہے ہیمو گلو ان سب میں ساب ہوتا ہے لیکن وہ اتنا امیر گھر میں پیدا ہوتا ہے سب نا دھوپ دھوپ لگے گا تو ان چوکا لگے گا جسے گاما کیرن لگ گیا اس طرح سے جس طرح ہم لوگ پرمانو بہت دھوپ سے ٹھو جاتا ہے بہت سوٹ ہوتا ہے سا سی بی سی والا امیر گھر کا ہوتا ہے سب نا اب گریب آدمی ہندی میڈیم والا یا ایسے گریب آدمی آلو کے کھیت میں کھیت جت لے ہاں یہتنا اب گریب آدمی کیا کرتا ہے لور پہنے کا آئے گو گانا لگائے گا ایئر پھون ایسے ایئر پھون لگا لیا اس میں گانا لگا دیا اور لور کو ایسے موڑے گا آئی در سے ایسے موڑے گا کام ختم آرام سے چار پانچ کو سہیلی ملکے آمار پورا کھیت روپ دے گی سب اب سی بی سی والا سب کھیتوں میں اُلٹ جا گیا سب سنیا گیا آگے چلو بڑھتے اتنا سمجھ میں آگیا ہوگا بلوڈ کا لیمپ اور کلوٹنگ سسٹم آپ کو کل سمجھا دیں گے اب سارے چیزیں کونٹینیو ہوں گے بہت دن گاپ ہو گیا سوری بہت اس کے لیے کچھ پروبلمز تھے ہر چیز آپ سے سیئر نہیں کی جا سکتی بیچ بیچ میں ایگو سب سر سب سے اچھا تھا میرا دوستوات سب سر بیمار پڑ گیا تو ٹھیک ہونے کا نامیں نہیں لیتا خیروں ٹھیک ہو گیا دھیری دھیری اب سب چیز یوٹیوب سب چیز پر ویڈیوز رہیں گے ٹھیک ہے ہاں بہت سب چیز کی گلاس ہوتو آپ ٹھیک ہے